السلام علیکم دوستو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ہوسنگ اینڈ ورک اسٹیٹ آفیس منیجمنٹ کی جانب سے نیو جوب کی ایننونسمنٹ کی گئی ہے تو آئیے اس کی تمام طرح انفورمیشن جان لیتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی ایلیمٹ کیا ہونی چاہیے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے کون کون سے ویکنسیز ہیں اور یہاں پر آپ لوگ کی ایکسپیکٹڈ سیلری کیا ہوگی تمام طرح انفورمیشن جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ لوگ پہلی مرتبہ اس چینل پر آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کون کرتے ہیں تاکہ اسی آنے والی منزید ویڈیو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو انجاب کی تمام طرح انفورمیشن جاننے اور ان میں اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ نے سب سے پہلے آ جانا ہے گوگل میں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگ انہیں ٹائپ کر لینا ہے www.getinfopk.com جیسی آپ لوگ یہ ٹائپ کریں گے پہلے نمبر پر آپ کو getinfopk ویب سائٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر پہلے نمبر پر یہ آپ کو یہ پوسٹ دیکھنے کو مل جائے گی منسٹری آف ہوسنگ اینڈ ورکس جوپس دوزار تیس تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس پوسٹ کو اوپن کر لینا ہے آپ لوگ کی آسانی کے لیے اس پوسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی دیا گیا ہے تو اس پیج کے اوپر اس کی تمام طرح انفورمیشن آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گی جیسا کہ ایک جنبی دوزار تیس کوئی ایکسپریس نیوز پیپر میں اس جوپ کا ایڈ آیا تھا گورنمنٹ کی یہ جوپ ہے ملٹی پل ویکنسز ہیں اٹھارہ سے لے کر تینتیس سال آپ لوگ کی یہی لیمٹ رکھی گئی ہے ایڈیوکیشن پریمری میٹرک انٹرمیڈیٹ ڈی اے بیچلر اور ماسٹر والے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپیکٹر آپ لوگ کی سیلری ہوگی اٹھائیس زار سے لے کر پچھتر زار تک ڈیپینڈان جور پوسٹ یہاں پر نیشن کی پکنسز کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی دی گئی ہے جیسا کہ اسسٹنٹ بی پی ایس 15 کے لیے کوالیفکیشن گریجویٹ رکھی گئی ہے اور سیرس یہاں پر آپ کی دو ہیں سٹینو ٹائپیس بی پی ایس 14 کے لیے انٹرمیڈیٹ تعلیم ہے سات سیرس ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر بی پی ایس 14 کے لیے بیچلر تعلیم ہے تین اسامیہ ہیں یو ڈی سی اپر ڈویین کلرک بی پی ایس اس کا 11 ہے انٹرمیڈیٹ تعلیم ہے ایک اسامیہ ہے ڈریور بی پی ایس 4 کے لیے پریمری تعلیم رکھی گئی ہے ایک سیٹ ہے اس کی نیب قاصد بی پی ایس ایک ہے پریمری تعلیم ہے اور اس کی یہاں پر چار اسامیہ رکھی گئی ہیں نیچے آپ کو ان کا افیشل ایڈویٹائزمنٹ پیپر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اوپر تمام تاری انفورمیشن دی گئی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو ڈیپلی سے ریڈ اوٹ کر سکتی ہیں یہی پر اگر آپ لوگ نیچے ہیں گے تو یہاں پر آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار دیکھنے کو مل جائے گا اب جتنے بھی اہل امیدوار ہیں جو ان کے الیجیبیلٹی گریٹ ایریے کے اوپر پورا اترتے ہیں وہ آن لین اپلائی کر سکتی ہیں آن لین اپلائی کرنے کے لیے ان کی جو ویب سائیڈ ہے وہ یہاں پر آپ لوگ کو دی گئی ہے اس ویب سائیڈ کا نیم ہے www.njp.gov.p اس ویب سائیڈ آپ کو ایٹھ 题 پہ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ سامیوں کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو علایتہ سے اپلائی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ لوگ کسی طریقے سے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے آپ ذریعہ آن لین اپلائی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے لنے آپ لوگ کو یہاں پر ایک بٹن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اپلائی آن لائن کا اس کے اوپر آپ لوگ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر جانے کے بعد آپ لوگ ایزی طریقے کے ساتھ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپلائی آئے آپ لوگ اس میں سے جس جس پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا ہے ابھی کلک کریں اور یہاں پر آنے کے بعد ایزی طریقے کے ساتھ ساری انفورمیشن ریڈ اوٹ کرنے کے بعد اس میں اپلائی کریں مزید آسیانواری ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نقص ویڈیو میں اللہ حافظ